کل کے ویڈیو میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اچانک سے ززبات بدل گئے مارکیٹ کے حالات بدل گئے اور کل ایسا کچھ رتید بھی ہو رہا تھا خاص کر کے بینکنگ اینڈ فائنانس سیکٹر کو لے کر ایک بہت تیجی کا رکھ دکھائی دے رہا تھا اور خاص کر کے آپ کو تیجی دکھائی دے رہی تھی آئی سی آئی سی آئی بینک میں سٹیٹ بینک آف انڈیا میں پیڈرل بینک میں لیکن دوستو جیسے کل کہا کہ بھائی جتنی تیجی سے حالات بدلے ہیں اتنی تیجی سے دوبارہ سے ایسا لگتا ہے کہ آج حالات بدل گئے ہیں بینک نفٹی کے ایکسپائری جو کہ ہم بات کر رہے تھے تیرپن ہزار تیرپن ہزار دوستو کے اوپر کی کہانیوں کی بات کر رہے تھے اب وہ ففٹی ٹو تھاوزن کے بھی نیچے آ کر آج ہوئی ہے کلوز نمشکار دوستو جسی ٹک میں آپ سب کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ آج نفٹی بینک میں کیا ہوا اس کے ساتھ ساتھ فن نفٹی نفٹی ففٹی میڈ کیپ اور سینسکس کے ایکسپائری پر بھی کر لیں گے چرچہ لیکن سب سے پہلے ہم بات جو کریں گے وہ کریں گے نفٹی بینک پر ہی جب ہم نفٹی بینک کی بات کریں گے تو سب سے پہلے کیا لیں گے ہم نفٹی بینک کا نکالیں گے ہم چارٹ نفٹی بینک کا چارٹ کیا کہتا ہے کل کیا باتچیت ہوئی تھی آئیے اس پر ایک نظر کرتے ہیں باتچیت دیکھیں کل ہم نے بہت ہم لوگ ایک طرح سے ڈیٹا بھی بولیش ہی بتا رہا تھا اور ڈیٹا کی بولیشنس کے بیشنس پہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اپسائیڈ کروک ہوگا لیکن اس میں ہم نے کلیر کیا بات کی تھی کہ اگر باون تین سو چوان کے اوپر جب تک نہیں جائے گا ہم بائی سائیڈ کے بارے میں نہیں سوچیں گے یہ بلکل کلیر بات ہوئی تھی 52-354 کے اوپر ہی ہم بائی سائیڈ پہ جائیں گے حالانکہ مجھے امید تھی کہ آج ہم 52-354 کو ایک بار کو پار کر پائیں گے لیکن آج آپ کو پتا ہے ایک gap down opening ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمارا 51-940 کا جو level تھا وہ بھی ٹوٹ گیا 51-940 کا level ٹوٹا اور اس کے نیچے ہمارا 51-796 کا level تھا 51-796 ہاں 51-796 کے level پہ کافی دیر تک مطلب یہ سمجھ لیا پورا دن وہیں پر ہی سپورٹ لیتا رہا ہے مارکٹ اور 51-733 کا low ضرور ہے لیکن ہمارے سپورٹ یعنی کہ 51-800 کے آس پاس 58-807 پر ہوئی ہے closing nifty bank کی nifty bank کی closing اگر دھیان سے دیکھیں گے تو 3 stocks advances میں اور declines میں 9 stocks ہیں اب کل ICIC bank تیجی میں دکھ رہا تھا آج وہی ICIC bank 1.5% گراؤٹ میں ہے AU bank دکت دے رہا ہے PNB بھی دکت دے رہا ہے Kotec bank اور bank کو بڑھو داکی بھی جو تیجی تھی وہ اب مندی میں ہو گئی ہے تبدیل وہیں انڈسن bank یہ تو خیر کوپ پٹ چکا تھا ایک ہی دن میں 20% پٹا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے تو اب یہ پونے 2% تیج دکھائی دیا لیکن اس کا ویٹیج اتنا کوئی خاص ہے نہیں اس کے ساتھ ساتھ IDFC first bank اور federal bank بھی تیجی دکھاتے ہوئے دکھائی ضرور دیئے ہیں اب جرہ ایک بار کو بات کرتے ہیں نفٹی 50 پر کیا بات چیت ہوئی تھی ہماری دیکھیں دوستو نفٹی 50 پر بات چیت ہوئی جب تک 24 500 کے اوپر نہیں جائیں گے بائی سائیڈ کے بارے میں نہیں سوچیں گے اب کل شاید بینک نفٹی پر تو میں بھی بلیش تھا لیکن نفٹی 50 پر بلیش بلکل بھی نہیں تھا کارن کیا تھا اس کا سمپل اور ایک کارن یہ تھا کہ بھائی نفٹی 50 میں ابھی بھی ہم سوڈیما کے نیچے کل کلوز کر رہے تھے اور چوویس پانچ سو کے اوپر جب تک نہیں جاتے تب تک بائی سائیڈ نہیں سوچیں گے اب آج کا ہائے ہی 24498 ہے چوویس چار سو اٹھانوے کا تو ہائے ہی ہے چوویس تین سو چانوے کے نیچے جائیں گے تو ہمارا لیول آئے گا چوویس تین سو ساٹھ اور اس کے نیچے چوویس تین سو بیس تین سو ایکس کا لیول آ سکتا ہے اور ویسے ہی آج چوویس تین سو ساتھ کا آپ کا لو لگ کے آپ کو دکھائی دیا ہے اور چوویس تین سو چارس 24340 کے آسپاس آپ کی دی ہے کلوزنگ نیفٹی 50 نے اب اگر نیفٹی 50 کی بات کرے تو کل کو مندلے ایکسپائری ہے نیفٹی 50 کی ساتھ میں سینس ایکس کی بھی ایکسپائری ہے دیوالی سے ایک دن پہلے تو ایڈوانسز میں انیس دیکلائنز میں اکتے سدانی انٹرپرائز نتیجوں کے بعد نتیجوں کا اثر دکھتا بھی آج دمکھم دیکھنے کو ملا ہے وہاں سپلا کی ہوئی ہے بھاری بھرکم پٹائی شریرام فین بھی پٹا ہے پٹ رہے تھے HDFC لائف ٹرینٹ اور انفی جیسے سٹاکس بھی ماپ کی جگہ دوستو اب دوستو ایک بار کو میں پہلے ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ نفٹی پر ہی ہم لوگ ڈیلی ٹائم فریم پر چلیں ڈیلی ٹائم فریم پر کلم ہم نے دیکھا تھا کہ سو ڈیمہ کے نیچے ہے ڈیمہ کے نیچے چل رہا ہے آپ کا نفٹی فیفٹی تو اب کیا سیچویشن ہے پہلی بات تو آج پشلی کلوزنگ سے سوہ سو پوائنٹ وان پونٹی سیکس پوائنٹ نیچے ہم کلوز ہوئے ہیں تو بھئی اب تو ڈیمہ کے نیچے ابھی بھی ہیں ہم ڈیمہ کس طرح سے رزسٹ کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اب آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ سب سے اوپر پچاس ڈیمہ بیٹ گیا ہے جا کے crossover 20 ڈیمہ نے اس کو دے دیا ہے اور ان دونوں کو crossover دیکھ کے نو ڈیمہ اور نیچے چلا گیا ہے اب کیا نو ڈیمہ سو ڈیمہ کو بھی crossover دیکھ کے نیچے چلا جائے گا کل یہ ایک سوال بنا ہوا ہے اور اس پر بھی ہم کریں گے چرچہ لیکن دوستو ایک بار کو bank ڈیفٹی کی situation دیکھتے ہیں جو ڈیمہ کی کل ہم کو بہت اچھی دکھ رہی تھی آج اس کی situation کیا ہے کل ہم نے یہ بات چیت کی تھی کہ bank ڈیفٹی کی situation تو بہت اچھی ہے لیکن ابھی بھی ایک چیز نہیں ہوئی ہے وہ کیا تھا ideal situation نہیں آئی ہے وہ ideal situation کیا تھی ideal situation ہوتی ہے کہ جب نو ڈیمہ سب سے اوپر ہو اس کے نیچے بیس پچاس سو دو سو لیکن ایس سی تو بھائی situation ابھی بھی نہیں آئی ہوئی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کی closing بھی ہماری جو ہے ان سب ڈیمہ کے اوپر ہی ہوئی ہے یہ ایک کہتے ہیں positive چیز جس کو کہہ سکتے ہیں لیکن ideal situation تو bullishness کی ابھی بھی نہیں آئی ہے اب دوستو بات کر لیں گے جب ایک بار کو کہ sensex کی کیا صحتیاں بنی ہوئی ہیں دوستو جب ہم sensex کی بات کرتے ہیں تو sensex میں آج ہم کو ویسا ہی کچھ نظارہ دیکھنے کو دیکھنے کو ملا ہے سو چار سو پوائنٹ لگ بک آدھا پرسنٹ نیچے closing ہوئی ہے sensex کی 79,942 پر مارو تو یہاں پر بھی تیج دکھ رہا تھا انڈسین بینک آدھانی پورٹس تیج دکھائی دے رہے تھے بہنیشن پینٹ ہلاکی ریڈ میں کلوز ہوا ہے بہنیشن پینٹ ہی کہوں گا تو جیادہ بہتر رہے گا پیٹ رہے تھے جسو سٹیل تیڑا موٹرز پارگریٹ تک مہندرہ سن فارما بجاہج فائنانس تیڑا سٹیل بجاہج پین سب جیسے سٹاکس اور سب سے جیادہ مار جہاں پڑ رہے تھے وہ تھے مہندرہ مہندرہ کوٹیک بینک آئی سے ایسے بینک اور ان پوسز جیسے سٹاک اب کل کو آپ کو معلوم ہے کہ سینچ ایکس کی بھی ہے ایکس پائری لیکن ہم لوگ اب بات کریں گے شروعات کریں گے نفتی میڈ کیاپ سے نفتی میڈ کیاپ کی سیچویشن سے شروع کریں گے اور اس کے بعد بینک نفتی نفتی اور سینچ ایکس پر چرچہ ایک ایک کر کے کرتے ہیں کہ کل کے کیا لیولز رہ سکتے ہیں سب سے پہلے نفتی میڈ کیاپ کی کر لیتے ہیں بات جب ہم نفتی میڈ کیاپ کی بات کرتے ہیں روستو تو ہم کو پتا چلتا ہے نفتی میڈ کیاپ میں میں پندرہ منٹ کا چارٹ لگاتا ہوں پندرہ منٹ کا چارٹ پہ ہم کوئی کیا دیکھنے کو پرتیت ہو رہا ہے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں ہماری بات چیت یہ ہوئی تھی کہ اگر بارہ پانچ سو سینچس کے اوپر جائے گا تو ہم باعثائی کے بارے میں سوچیں گے بارہ پانچ سو پچھتر کے لیے اور اس کے بعد بارہ چھ سو اٹھارہ بارہ پانچ سو تھی ہتر تک آکے رہ گیا اور اس کے بعد ٹوٹا تو ٹوٹا ایسے ٹوٹا یہ پھر پوچھئے مت بارہ چار سو تیس ٹویل کو ٹھٹی سری تک کلو لگا ہے اور بارہ چار سو اٹھالیس پر دی ہے کلوزنگ ابھی کل کے لیے کیا سینیریو رہ سکتا ہے دیکھیں دوستو میں پھر سے وہی لیولز رکھ رہا ہوں اب سائیڈ پہ بارہ پانچ سو سینتیس کے اوپر ہی ہم بائی سائیڈ کے بارے میں سوچیں گے اور اس کے اوپر بارہ پانچ سو پچھتر بارہ چھ سو اٹھارہ ٹویل سکس ہنڈرڈ ایٹین کے اور جا سکتے ہیں وہی دوستو اگر ڈاؤن سائیڈ کی بات کریں گے ہم تو دوستو بارہ چار سو اٹھالیس پر جیسے کی ہم لوگوں نے ابھی کلوز ہوا ہے ہم لوگ بارہ چار سو ٹویل فور ہنڈرڈ کو کے سپورٹ کو کیا دیں گے بارہ چار سو کے سپورٹ کو رسپیکٹ دیں گے بارہ چار سو ٹوٹے گا تو بارہ تین سو پینسٹھ اور بارہ تین سو گیارہ تک کے لیولز ایک بار کو دیکھنے کو پر آپ ہو سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں بینک نفٹی کے کیا رہ سکتے ہیں لیولز دیکھیں جب بینک نفٹی یہ بات کریں گے تو آج ہو سکتا ہے کہ ایک سپائر بہتری کے لیے رہ کیا گیا آئی سی آئی سی بینک جو بھی بڑے سٹاکس ہیں ان کے نتیجے تو آپ لوگ انہیں دیکھ ہی لیے ہیں خیر میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ باون پانچ سو تیرہ پن باون پانچ سو ستاسی کے قریبے بہت بڑا باون پانچ سو چوہتر کے قریبے بہت بڑا ریزسٹنس ہے اور وہاں ہی پر آج آپ کو پتا ہے کہ وہاں تک آج گیا ہی نہیں باون دو سو بیس تک ہی جا کے ہم لوگ لوٹ آئے 52,220 پاون ہزار دو سو بیس کے اوپر جب تک ہم نہیں چلیں گے بھائے سائیڈ کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں 52,220 کے اوپر جو ہمارا لیول آئے گا وہ آئے گا یہ that is 52,361 52,361 اگر بریچ کیا then we might be able to see somewhere around 52,574 52,574 پھر سے بولوں گا 52,574 بہت بڑا ریزسٹنس ہو سکتا ہے 52,574 بھی اگر ٹوٹ گیا اس کے اوپر گئے تو بھائی سمجھ لیجے گا پھر تو بلے بلے ہونے لگ جائے گی بولز کے لیے and we might be able to see 52,826 52,826 اور اس کے اوپر 53,000 کا بھی لیول آ جائے تو کوئی اتیش شوقتی نہیں ہوگا وہیں on the downside جب تک ہم 51,800 جب تک ہم اس لیول کے اوپر ہیں 51,500 51,497 51,497 کے نیچے جب تک ہم نہیں جائیں گے sell side کے بارے میں نہیں سوچیں گے 51,497 کے نیچے گئے تو ہم لوگ ایک بار کو 51,334 that is 51,334 اور اس کے نیچے گئے تو یہ لیول 51,185 تک کے لیول 50 دیکھنے کو ہم کو مل سکتے ہیں آئیے دوستو اب ایک بار کو option chain دیکھتے ہیں 50,50 کی اور اس پہ نردھارت کرتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھیں اب 24,400 24,400 24,500 سب جگہ پہ بھر بھر کے call writing ہو رکھی ہے اور سب سے بڑا call writer بیٹھا ہے ہمارا 24,500 پر تو اگر 24,400 کے اوپر ہم چلنا start کرتے ہیں تو ایک بار کو 24,500 کو پھر سے strike کرنے کے لیے جائیں گے جا سکتے ہیں اور 24,500 ہمارے لیے بہت بڑا call writers کا zone ہے 24,500 اگر breach ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے یہاں سے ایک short covering جو کہ ہم کو 24,600 کے آسپاس تک بھی لے کے جا سکتا ہے لیکن اب آپ دیکھیں put side پہ کہیں پر بھی put writing کرنے میں ڈر رہے ہیں لوگ 24,300 سے پہلے کہیں put writing نہیں ہے اور 24,300 اب بہت اچھا support ہے لیکن اگر یہ ٹوٹ گیا تو یہ سمجھ لیجئے 24,200 پہ کوئی خاص put writing نہیں ہے اور سیدھا سیدھا 24,100 تک کا رکھ downside کا clear پھر سے ہم کو نیچے آتا ہوا دیکھ سکتا ہے آئیے ایک بار کو levels سے سمجھنے کی اس چیز کو کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی کے پر نردہ رید کر کے sensex پر بھی کر لیں چرچہ sensex کی care میں option chain نہیں دیکھوں گا سیدھا نifty کے basis پر ہی اس کے levels نکالنے کی ہمارا 24,419 24,419 420 کے اگر ہم گئے بہت بہت بڑا کیا ہے ریزیسٹنس ہے 24,419 24,451 and 24,451 we might be able to see somewhere around this as our level that is 24,4 8 24,4 80 81 के قریب एक level آتا है ہمارے کو دیکھتا ہے 24,482 और 24,482 अगर पार हुआ तो सबसे बड़ा हमारा level है 24,500 और 24,500 एक बार को इतना बड़ा resistance है यहाँ पर अगर टकराता है और इसके उपर गया तो फिर यहाँ से 100 point upside का 24,500 तो फिर तो यह समझ लीए 24,600 तक के लिए free run होगा इट बी फ्री रन तिल 24,594 5,95 24,594 तक एक free run बिलकुल सीधा bulls नाचेंगे बिलकुल dance करेंगे और 24,300 साथ जो कि तो हमारे को कहां पर आके support दिख रहा है अगर कुछ support दिख रहा है तो 24,237 पर 24,237 24,237 टूटा we might be able to see 24,170 24,170 और 24,170 भी तूट गया तो क्यों ना हो दोस्तो इस level तक भी हम देख माई 24,93 24,100 तक के लेवल भी आपको देखने को हो सकते है प्राप्त कल निफ्टी फिफ्टी में अब कर लेते है सेंसेक्स की सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स जी हाँ सेंसेक्स की भी कल ही है एकस्पाइरी और एकस्पाइरी किस तरह से चल सकती है आईए जरा इस पर एक नजर डाल लेते है माफ की जब हम दोस्तो सेंसेक्स की बात करते है तो जब तक हम 80,435 के उपर ना चलना स्टार्ट कर दे बाइचाइट के बारे मैं नहीं सोचेंगे 80,435 के उपर 80,640 जड़े 80,640 का लेवर आता है उसके उपर 80,966 जड़े 80,966 अब 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 अगर 80,966 पार करना लग गया तो आप कहेंगे 81,000 तो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस रहेगा जी हाँ लग तो ऐसे ही रहा है लेकिन 80,966 के उपर चले तो 81,200 209 तक का रुक सीदा-सीदा दिखाई दे सकता है हम लोगों वहीं अगर बुद्वार का लो 79,8,28,21 टूटा तो उसके बाद 79,600 601 तक का लेवल और उसके नीचे गए तो 79,441 यानि की 801 के स्टूटा तो 601 और उसके नीचे 440,441 तक के लेवल हमको देखने को हो सकते हैं प्राप अब दोस्तों यह याद रखेगा कल को Nifty, 50, CEN6 दोनों की है एक्सपायरी बहुत सोच समझ का ट्रेड कीजेगा कहीं ऐसा ना हो कि एक रेंज में रख दिया जाए और सब को बरबाद कर दिया जाए तो हलकी रखनी अपनी पोजिशन तो 40 से पहले अपना मूर खराब करके मत जाइएगा बलकी मैं तो यह कहता हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करने से बचिएगा बाकी किसी और इंडेक्स में करेंगे तो शायद ज्यादा बहतर रह सकता है दोस्तो इसके साथ साथ यह बताना ज़रूरी है आपे कि चार तारीक आने वाली चार तारीक से नवेंबर चार से हमने अब आच स्टार्ट कर रहे है जो भी आना चाहे फूशी से आ सकता है 12 डेस का इब आच है जो कि आप रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 10,000 रुपेज का पेमेंट है क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते है क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ आपको अगर यह मैं आप्षिन चाहिए तो भी इससे में मिल रहा है आप रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन आफ दे वीडियो में पिंड मेसेज दे वीडियो में लिंक दे रखा है अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप वाट्सेप कर सकते है 7834-876-736 पर और वहां से ले सकते हैं लिंक रिजिस्ट्रेशन का उमीद करता हूँ कि आप लोगों के इस बात की जान करे होगी शिर्फोर सिर्फ अग्याघडमिक परपशस से की गई इसका बाइसल की सला से कोई लेना देना नहीं है बाइसल की सला के लिए आप उसमेट फरनाइशल ड्वाइज से कीजेगा बात्ची अगर अभी तक आपने वीडियो का लाइक नहीं किया है تو بھائی لائک ٹرنا بنتا ہے نئی بنتا تو بھائی لکھ سکتے ہیں ڈسلائک کر سکتے ہیں ورث یہ جرور بتائے گا کیوں ڈسلائک ہیا شیئر کیجئے گا دوستو کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک جسی لیک چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا شکریہ نمشکار دہنے والم گود لکھ پور سنسکس نیفٹی ٹھوٹی ایکسپاری ٹمورو بابائی